ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لا مقام ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اور لا مقام کا مطلب کیا ہے دیکніں یہ کہنا کہ اللہ لا مقام میں ہے یہ صحیح نہیں ہے مقام کہتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ کو کہ جس میں ہم اس طرح یہ نہیں ہوں سمجھ لیں مقام اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک چیز اوپر ہو اور ایک چیز نیچے سے اس کو مس کر رہی ہو یہ ہے مقام جیسے آپ کھڑے گئے آتے ہیں زمین پر تو آپ جو اوپر ہوتا اس کو حاوی کہتے ہیں جو نیچے ہوتا ہے اس کو محوی کہا جاتا ہے جب حاوی اور محوی یوں مس کرتے ہیں تو مکان جگہ بنتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے عرش الہی کے اوپر چونکہ کچھ بھی نہیں تو عرش الہی کے اوپر جو پہنچ گیا وہ گویا کہ لا مقام ہے پہنچ گیا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی پر پہنچے تو آپ دیکھیں عرش الہی اگر اس طرح آئے اور سرکار اس پر ہیں تو یہ حاوی ہو گئے اور یہ محوی ہوا اور اسی کا نام مکان ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہی لا مقام کے مقی ہوئے سرعرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی وجود ہے ہی نہیں وہ جسمانیت سے پاک و صاف یعنی وجود ہے مطلب کہنے کے موجود ہے لیکن وہ ہم جو جسم کے معنی میں لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک و صاف ہے ہم آہل سنت کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ عرش الہی پر اس طرح براجمان ہے اگر آپ مان لیں براجمان تو جب جسم مانتے ہوئے مانیں گے تو لازم سی بات ہے کہ حاوی اور محوی ثابت ہوگا تو مکان ثابت ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو مکان میں ماننا یہ تو کفر ہوتا ہے لہٰذا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ عرش الہی پر براجمان نہیں جہاں کہیں قرآن یا حدیث میں اس قسم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے تو وہاں پر ہم تعویل کرتے ہیں مراد ہے کہ توجہ فرماتا ہے آپ خود سوچئے کہ جب زمین آسمان جو مکان جس کو جگہ کہتے ہیں جو عرش بھی ہے یہ تھا ہی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں تھا بس وہ جہاں تھا وہی ہے یعنی وہ لا مقام میں پہلے اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ اور سمت کا تعیون کرنا غلط ہوگا یہ تمام چیزیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے بھی بعد میں جہات ستہ بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہیں لہذا وہ ان سے پاک و صاف ہے لہذا مناسب نہیں کہ یوں کہا جائے وہ لا مقام میں ہے بلکہ یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لا مقام ثابت ہے لیکن اگر کوئی جملہ کہہ دیتا ہے کہ وہ لا مقام میں ہے تو یہ قفر نہیں ہے کیونکہ مکان بہرحال اس کے لیے ثابت نہیں کیا جا رہا ہے